بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم Arabic Interpartum کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم حدیقت العدب جو Arabic Optional Arabic Electric کی کتاب ہے اس میں ہم ایک اہم ترین سبق من حدیق القرآن الكریم الحقوق قرآن حکیم کی حدایت میں حقوق کے بارے میں پڑھیں گے آیاتِ بیانات ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے آپ توجہ سے سمات فرمائیں تاکہ جو ہے وہ آپ ترجمہ باماورہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وسیعت کی تاکیت کی وَوَسَّيْنَا جَمْعَ کا سیغہ ہے الْإنسان انسان بِوَالِدَيْهِ ماں باپ کے بارے میں حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ حَمَلَتْهُ اسے اٹھائے رکھا امہُ اس کی ماں نے وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ قَمْزُورِي بَا قَمْزُورِي کے ساتھ وَحِصَالُهُ فِي عَامَيْنَ اور عَامَيْن کا مطلب ہوتا ہے دو سال فِصَال کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا اور دو سال میں اس کو دودھ پلائیا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اور یہ کہ شکر ادا کرے میرا اور اپنے ماں باپ کا الی المصیر اور تمہیں میری طرف کی لوٹ کر آنا ہے آگے دیکھئے وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں جَا هَدَاكَ وہ تجھے مجبور کریں تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور تجھے اس بات کا علم نہ ہو فَلَا تُتِعْهُمَا تو تُو ان دونوں کا یہ کہنا نہ مان وَصَاحِبْهُمَا اور ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کر اچھا برطاو کر فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا اس دنیا کے اندر نیکی کے ساتھ وَتَّبِعِ اور اتَّبَع کر پیر بھی کر سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّا اس راستے کی پیر بھی کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے سُمَّ إِلَيَّا پھر تم میری طرف مرجیحکم لوٹ کے آوگے فَأُنَبِّحُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَامَلُونَ پھر تم میرے پاس ہی لوٹ کر آوگے پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا یہ سورہ بنی اسرائیل ہے پارہ نمبر پندرہ ہے اس کی مشہور و معروف آیتِ مبارکہ اور آپ کے پروردگار نے حکم دے رکھا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک روا رکھو اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَةِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اور وہ تیرے سامنے بڑاپے کو پہنچ جائیں اَحَدُهُمَا اُن دونوں میں سے ایک اَوْ يَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ تو ان سے اُفْتَقْنَا کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور نہ ہی ان دونوں کو جڑکو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ عدب و احترام اور نرمی کے ساتھ گھت 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 وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان دونوں کے لئے آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے رکھو رحمت کے ساتھ آجزی کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا اور ان دونوں کے لئے دعا کرو ہے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما کَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَا جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پھالا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُصُسِكُمْ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اِن تَقُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا اِن تَقُونُوا صَالِحِينَ اگر تم نیکوکار ہوگے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو وہ رجوع کرنے والوں کے لیے اس کی طرف بڑھنے والوں کے لیے زیادہ بخشنے والا میرمان ہے وَآَاتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَبْنَ السَّبِيلِ اور نشتداروں کو اور مساکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو وَلَا تُبِذِّرْ تَبْزِيرًا اور فضول خرچی نہ کرو اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ بے شک فضول خرچی کرنے والے قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ شَيَاطِينَ کے بھائی ہوتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے عزیز طلبہ ان آیات مبارکہ کو بامابرہ ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے تاکہ بورڈ کے امتحان میں آپ کے لیے آسانی رہے اللہ فاق آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ